من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک الحق المبین والصلاة والسلام متحیت والاکرام الاشرف الخلائق اجمعین خیر المبشرین والمنظرین سراجل سالکین میراجل عارفین شفی المزنبین رحمتا للعالمین حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا شفی زنوبنا انشاءاللہ آقا سیدنا و مولانا اب القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعن بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اظہب اللہ وانهم الرجس وطحرهم تاتہی راح اللہم صلی علی محمد محمد مسیم علیہ صاحب الزمان مامن سبل جان عین الحیات سفینة النجات باقیت اللہ فی الاردین حجت اللہ علی العالمین العدل المشتحر المحلی المنتظر اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسان سلامتک علیہ وعلا آبائی فی حاضح سعاد وفی کل سعاد ولیم وحافظم مقاعدم مناصرم اللہ 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 محمد والی محمد وچل سرطان مجمعین نعنت اللہ نائمت باقیت علی عادائهم عادائ شیرتهم وغاصب حقوقهم اجمعین من یوم ظلمهم مل آیام الدین رب شرح لسادری ویسر لیامری وحل لقدات من لسانی یفقہ و قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه الحکیم وحوا اصداق صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل ناسم بے امام محمد ممنات اگرام خادر خالق کائنات جو تمام تر تعریف اور تمام تر عبادات کا حق دار ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جو ہمیں بخشنے کے لیے ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو بخشنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کرتا ہے جو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بڑھا چڑھا کر عجر عطا کرتا ہے جو معبود سزا دیتا ہے بندے کی ناتوانی کو دیکھ کر جزا دیتا ہے اپنی رحمت بے بہا کو دیکھ کر کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے روز محشر کا تذکرہ ہے ہم روز محشر ہر انسان کو آواز دے کر اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے گویا دنیا کے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ دنیا میں انسان باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے قیامت میں انسان ماں کے نام سے پہچانا جاتا ہے جبکہ قرآن مجید نے کہا ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے میں یہاں رکھ کر کہنا چاہوں گی کتنی خوش قسمت ہو وہ قوم جس کی دنیا میں بھی پہچان علی جیسا امام ہو جس کی آخرت میں بھی پہچان علی جیسا امام ہو امام کے بہت سارا معنی قرآن مجید میں آتے ہیں بہت سارے معنی لغت میں آتے ہیں بنیادی طور پر کمی دور کرنے والے کوئی امام کہتے ہیں کجی نکال دینے والے کوئی امام کہتے ہیں ٹیڑھ ہپن دور کرنے والے کوئی امام کہتے ہیں رہبر کوئی امام کہتے ہیں فارق کرنے والے کوئی امام کہتے ہیں آگے چلنے والے کوئی امام کہتے ہیں امارت بناتے ہوئے راج مزدور جو دھاگہ بانتے ہیں درستگی رہے کوئی کمی کوئی خامی نہ رہ جائے گویا خامی دور کرنے والے کو بھی امام کہا جاتا ہے ارشاد خالق کائنات ہو رہا ہے ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے امام رابطے کو بھی کہا جاتا ہے جہاں امام کے اور بہت سارے معنی ہیں امام رابطے کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ خالق اور مخلوق کے درمیان اتنا فاصلہ ہے اتنا فرق ہے کہ وہ واجب المجود ہے ہم ممکن الوجود ہیں وہ کامل ہے ہم خام ہے وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں وہ رازق ہے ہم مرزوق ہے وہ معبود ہے ہم عبد ہیں ہم اس تک جا نہیں سکتے وہ ہم تک آ نہیں سکتا بوجہ احتیاج نہیں بوجہ کمال اس کے کمال کو زیب نہیں دیتا وہ ہم تک آ نہیں سکتا ہم اس تک جا نہیں سکتے ضرورت ہے کسی ایسے وسیلے کی کہ جو وہاں سے لیتا رہے اور یہاں والوں کو دیتا رہے یعنی ایک ایسی ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے کہ جس کا ایک سرہ مخلوق سے ملا ہوا ہو اور ایک سرہ خالق سے ملا ہوا ہو میں اور آسان کر دوں ایک ایسے رابطے کی ضرورت ہے ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے ایک ایسے رہبر کی ضرورت ہے ایک ایسے حادی کی ضرورت ہے کہ جو بندوں کے بھی قریب ہو جو خالق کی قربت میں بھی ہو جو بندوں کے بھی قریب ہو ضرورت ہے ایک ایسے وسیلے کی ایک ایسے حادی کی ایک ایسے رہبر کی ایک ایسے رابطے کی ضرورت ہے کہ جس کا ایک سرہ مخلوق سے ملا ہوا ہو اور دوسری طرف سے وہ خالق کی قربت میں ہو میں اگر بہتر لفظ استعمال کروں تو وہ اس طرح سے اس طرح ایسی شخصیت کا حامل ہو کہ ایک طرف سے پیکر بشریت ظاہر کرے اور دوسری طرف سے مظہر صفات الہیہ ہو میں دوبارہ توجہات مبزول کرنے کے لیے جملہ کہہ دوں ایک ایسے رابطے کی ضرورت ہے امام کی ضرورت کیوں ہے کیونکہ امام اس رابطے کو کہتے ہیں کہ جو ایک طرف سے پیکر بشریت نظر آئے کیونکہ اگر بشری پیکر میں نہیں ہوگا تو پھر ہدایت کیسے کرے گا امام کا مقصد تو ہدایت ہے پھر ہدایت کیسے کرے گا اگر پیکر بشریت میں نہ ہوگا تو پھر نماز پڑھ کے کیسے سکھائے گا اگر پیکر بشریت میں نہ ہوگا تو مخلوق کہہ دے گی کہ بھوک لگتی نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا خبر کہ گرمی کے روزے کیا ہیں اور آپ کو تھکان ہوتی نہیں ہے تو آپ کو کیا خبر کہ پورا دن کام کرنے کے بعد فجر کی نماز کے لیے بیدار ہونا کیا ہے تو امام کے لیے ضرورت ہے مقصد امام کا ہوگا ہدایت اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایک طرف سے پیکرِ بشریت کا اظہار ہو اور دوسری طرف سے صفاتِ الہیہ کا مظہر ہو نہ خالق ہو اور نہ ہمارے جیسا بشر ہو نہ ہمارے جیسا بشر ہو اور نہ معبود ہو عام بندوں سے بلند ہو اور خالق کے خالق نہ ہو مگر خالق کے بالکل بات خالق کے بالکل بات امت کے لیے انسانوں کے لیے خالق سے ملنے کا وسیلہ پہن جائے دیکھا امام جائے گا پہچانا خدا جائے گا ایک طرف سے کبھی یہ بتائے کہ ہم خالق نہیں ہیں اور کبھی یہ بتائے کہ ہم جائے تم جیسے بشر بھی نہیں ہیں بھئی آسان کر دیتی ہوں گھٹنے سے روٹی توڑ کر بتائے گھٹنے سے روٹی توڑ کر بتائے کہ ہم اللہ نہیں ہیں اللہ وہ ہے کہ جو جسم و جسمانیات سے منعزہ و مبرہ ہے اللہ وہ ہے کہ جو کھاتا پیتا نہیں ہے گھٹنے سے روٹی توڑ کر بتائے کہ ہم اللہ نہیں ہیں مگر بھوک اور پیاس کے عالم میں دو انگلیوں سے درہ خیبر کو اکھاڑ کر بتائے کہ ہم تم جیسے بشر بھی نہیں ہیں ممبر سے گفتگو کر کے بتائے کہ ہم اللہ نہیں ہیں اور شبِ میراج پردہِ میراج کے اندر گفتگو کر کے بتائے ہم تم جیسے بشر بھی نہیں ہیں مسجد میں عبادت کر کے بتائے کہ ہم خدا نہیں ہیں اور نوکِ سنہ پر تلاوت کر کے بتائے کہ ہم تمہارے جیسے بشر بھی نہیں ہیں ایسا امام ہونا چاہیے کہ امام میں اگر بلکل روز مرہ زندگی سے مثال دوں تو امام یومنہ دو کلونہ سم بے امام ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ محشور کریں گے کیونکہ امام کی مثال دیکھ کھلنے کے بعد اس دانے کسی ہوتی ہے کہ جو چاول کا سب سے پہلا دانہ آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں اگر یہ دانہ مکمل ہے اس کا مطلب ہے کہ کھانا بالکل تیار ہے اور اگر یہ پہلا دانے میں ہی کسر ہے تو اس کا مطلب ہے ایک آدھا دانے ہی دیکھا جاتا ہے امام قیامت میں یومنہ دو کلونہ سم بے امام امام سب سے آگے ہوگا جیسا امام ہوگا ویسے ہی معموم ہوں گے امام تعرف امت ہوگا جیسا امام ہوگا ویسے ہی معموم ہوں گے جناب امیر المومنین فرماتے ہیں قیامت میں اگر کسی دنیا میں کسی پتھر سے بھی محبت کی ہوگی تو وہ قیامت میں اسی پتھر کے ساتھ محشور ہوگا میں ضرور اور ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی نے دنیا میں پتھر سے محبت کی ہوگی تو وہ قیامت میں پتھر کے ساتھ محشور ہوگا اور اگر کسی نے دنیا میں حیدر سے محبت کی ہوگی تو یقیناً وہ قیامت میں جناب حیدر کرار کے ساتھ خدا کرے خدا کرے اور خدا کرے کہ وہ محشور ہو امام کا انتخاب کیونکہ امام کا مقصد ہے ہدایت امام کے لیے شرط ہے اسمت اگر معصوم نہ ہو تو پھر اوروں کی ہدایت کیا کرے گا جب تک خود معصوم نہ ہو معصوم ان الخطا نہ ہو اس وقت تک اوروں کی ہدایت امام کیا کرے گا اس لیے امام کے لیے واجب ہے کہ امام معصوم ہو امام کا مقصد ہوگا ہدایت امام کا مقصد ہوگا ہدایت امام کی بنشاہ ہوگی ہدایت امام اللہ بننے نہیں آئیں گے امام اس لیے معبوس نہیں ہوں گے کہ وہ اللہ بنے امام اس لیے معبوس ہوں گے کہ وہ اللہ بتانے کے لیے آئیں گے دیکھے امام جائیں گے پہچانا مابود جائے گا دیکھے امام جائیں گے پہچانا مابود جائے گا اب امام بندوں جیسا نہیں ہوگا بلکل آسان کر دوں مسجد کے بھی اگر امام ہیں جو امام جماعت ہوتے ہیں جب امام جماعت ہو تو امام جماعت جس وقت صفے درست ہوتی ہیں آپ میں سے بہت ساری خوہران کو نماز با جماعت کا موقع ملا ہوگا تو جس وقت صفحے درست ہوتی ہیں اور جماعت نماز کے لیے وہ حضور پروردگار کھڑی ہوتی ہے تو یہ اگر کوئی صحابیے کہیں کہ میرے پاس دولت بہت ہے اور میں امام کے ساتھ یا امام کے آگے کھڑا ہو جاؤں یا کوئی صحابیے کہیں کہ میری عمر بہت زیادہ ہے میں امام کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں یا کوئی یہ کہے کہ میں بزرگ بہت ہوں میں امام کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں امام عمر میں چھوٹے ہیں امام دولت میں کم ہے تو جواباً سب کو یہ کہا جائے گا کہ آپ چاہے امیر ہیں آپ چاہے سن رسیدہ ہیں لیکن بہر صورت نماز میں آگے امام ہی رہیں گے نماز میں نماز جماعت کی بات ہو رہی ہے نماز میں آگے امام ہی رہیں گے اب یہ تیہ ہو گیا کہ آگے والے کو جو دو قدم آگے ہو نماز جماعت میں پیش جماعت کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ دو قدم آگے ہے نا امام کسے کہا جائے گا جو دو قدم آگے ہوں گے بھئی دیکھئے دو قدم جو آگے نکل جائے دو قدم جو آگے کھڑے ہوں دو قدم جو آگے بڑے ہوں خوہران انہی کو تو امام کہا جائے گا جو دو قدم آگے ہوں چاہے مسجد ہو کیونکہ مسجد ہے نماز کی جگہ اور نماز ہے مومن کی میراج بڑا ہی اچھا جملہ آپ کی اعلیٰ سماعتوں کی نظر کر دوں کہ نماز ہے مومن کی میراج اور نماز میں آگے ہوں گے دو قدم امام جماعت آواز عجب نہیں کہ آواز آ جائے ارے جب میراج مومن کی ہو یا محمد کی امام ہمیشہ دو قدم آگے ہی رہے ہیں سبحان اللہ میراج مومن کی ہو یاری یاری جزاک اللہ نماز مومن کی ہو یا محمد امام ہمیشہ دو قدم آگے رہیں گے دنیا میں اب بتدریج امامت کے درجے کو بلند کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے امام جماعت کو دیکھا اب امام جماعت کے بعد اللہ نے جسے سب سے پہلے اور پھر میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں بارہ امام ہیں اور میں کسی کی دلازاری نہیں کرنا چاہتی لیکن ہمارے جو برادران ہیں ان کے ہاں چار امام ہیں ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہاں امام بارہ ہیں لیکن ہمارے ہاں فقہ ایک ہے وہاں امام چار ہیں نماز کے طریقے بھی چار ہی ہیں رسول خدا نے فرمایا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ متفق علی حدیث ہے کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے بارہ جانشین ہوں گے لیکن وہاں اگر پوچھا جائے تو بارہ جانشین کون سے ہیں ابھی تک متفق ہی نہیں ہے کہ بارہ ہیں کون سے علامہ مجلسی سے جب کہا گیا کہ آپ سرکاری مذہب قبول کرنے جو کہ غیر تشیع تھا اس زمانے میں تو کہا جناب میں سرکاری مذہب تسلیم نہیں کروں گا کیونکہ میرا دین دین حقہ ہے تو کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ کا دین دین حق ہے کہنے لگے کہ آپ اپنے مکتب کے کچھ بزرگوں کو بلا لیجیے اکابرین کو بلا لیجیے اور میرے مذہب کے چند ایسے بچے ہیں جنہیں صرف لکھنا اور بولنا آتا ہوں نے بلا لیجیے جب آمنے سامنے دونوں گروہ بیٹھ گئے تو اکابرین سے پوچھا گیا کہ رسول قدا کی حدیث ہے کہ میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے جو ہدایت کریں گے کہا جی بالکل ہے ہماری کتب میں محفوظ ہے کہ ذرا میں قلم اور کاغذ دیتا ہوں آپ بارہ جانشینوں کے نام لکھئے پہلے تو بارہ جانشین پہ ہی اتفاق نہیں ہوا پھر جب لکھنے شروع کیے تو کسی کے چار عورت ہے کسی کے تین عورت ہے کسی سے بارہ پورے ہی نہ ہو سکے اور ان بارہ میں بھی کسی نے یزید کو شامل کیا کسی نے یزید کے والد کو شامل کیا کسی نے مروان کو شامل کیا بڑے بڑے عجیب و غریب نام ملے پڑھنے کے لیے اور بارہ کے بارہ نام مختلف اور مکمل بارہ ہو بھی نہ سکے اور جب ادھر شیعہ بچوں کی طرف رخ کیا گیا اور شیعہ بچوں کی طرف رخ کر کے جیسے ہی پوچھا بچوں بتاؤ امام کتنے ہیں سارے بچوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ امام بارہ ہیں کہا کہ اب جلدی جلدی ان آئیمہ کے نام لکھو بچوں نے لمح نہ لگائے اور ان آئیمہ کے نام لکھیں اور نام لکھنے کے بعد جیسے ہی وہ یہ پرچے حوالے کیے گئے تو بڑے فخر سے پرچے دکھا کر کہا گیا غور سے دیکھو بارہ کے بارہ نام بھی ایک ہے اسمائے آئیمہ کی ترتیب بھی ایک ہے سب نے لکھا ہے کہ اول امام علی ابن ابی طالب ہے دوسرے امام حسن مجتبہ ہیں دوسرے امام شہید کرولا ہیں یہ فقط اور فقط صرف اور صرف مذہب تشیعیوں کا تشقص ہے یہ صرف ہمارا فخر ہے کہ بارہ کے بارہ کی ترتیب میں بھی فرق نہیں تھا کیونکہ ہمارے ہاں امام اسے کہتے ہیں کہ جس نے رسول خدا سے براہ راست دین لے کر رسول خدا سے براہ راست دین لے کر ہمیں دیا ہو اب ہم سوال پوچھتے ہیں اور کسی مذہب کے ایسے امام ہیں تو جواب ملے گا کہ پہلے ہی رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے ایک عرصے کے بعد پیدا ہوئے دوسرے ان کے بعد پیدا ہوئے تیسرے ان کے بعد پیدا ہوئے چوتھے ان کے بعد پیدا ہوئے میرا مقصد کسی کی دنازاری نہیں ہے میرے لئے سارے جو معاقاتی بے فکر ہیں وہ قابل احترام ہیں مگر میں اپنے مذہب کا یہ میار اوج کہہ دوں یا اپنے مذہب کا فاخر کہہ دوں بیان کرتے ہوئے مجھے ناز ہے اپنے مذہب پر اپنے فقہ پر مجھے ناز ہے کہ اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ جن سے آپ نے مذہب لیا جن سے آپ نے مکتب لیا جن سے آپ نے نماز روزہ سیکھا بتائیے کیا انہوں نے رسول خدا کو نماز پڑھتے دیکھا تو کہیں گے نہیں وہ تو سب رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے کافی عرصے کے بعد پیدا ہوئے اور اگر ہم سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے جن سے مذہب لیا کیا ان آئیمہ نے جنہیں آپ آئیمہ کہتے ہیں کیا انہوں نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا روزہ رکھتے دیکھا حج کرتا دیکھا زکاة دیتا دیکھا تو ہم فخر سے کہیں گے کہ جیسا ہمارے آئیمہ نے دیکھا ویسے تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہمارے آئیمہ میں وہ ہیں کہ جو ہمارا پہلا امام ہے اس نے رسول اللہ کے بلکل پیچھے نماز پڑھ کے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا ہمارے دوسرے امام نے رسول کے پہلوں میں بیٹھ کر رسول کی نماز کو دیکھا اور ہمارے تیسرے امام نے رسول کی پشت پہ بیٹھ کر رسول کی نماز کو دیکھا امام کا انتخاب بہت سو سمجھ کے کیا جائے گا اس لیے کیونکہ جو حال امام کا ہوگا وہی حال معموم کا ہوگا جیسے کہ جناب موسیٰ پار گئے تو جناب موسیٰ کے ساتھ جناب موسیٰ کے پیچھے بارہ قبیلے اور سارے پار چلے گئے اور فیرون ڈوبا تو فیرون کے جتنے ہواری تھے جتنے ساتھی تھے جتنے فیرون کے پیچھے آنے والے تھے وہ سارے ڈوب گئے گویا اگر امام ڈوبے گا تو معموم بھی فنا ہو جائے گا اور اگر امام پار جائے گا تو ایک امام جنابِ موسیٰ ایک رہبر تھے بارہ قبیلوں کو بنی اسرائیل کے پار لے گئے خوہران کتنا لطف آئے گا کہ وہاں قبیلہ ایک تھا وہاں امام حادی رہبر رہنما ایک تھے جنابِ موسیٰ علیہ السلام اور قبیلِ بارہ تھے ہم خوش نصیب ہیں ہمارا قبیلہ ایک ہے ہمارا امام بارہ ہے ہمارے حادی بارہ ہیں اور پھر امام کے لیے اب قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن ہماری رہنمائی کھار اور ہمیں بتا کہ آخر امام ہم عقل کی قساؤٹی پر پرکھنا چاہتے ہیں کہ آخر امام کسے مانا جائے امام کسے مانا جائے کسے امام بنایا جائے تو قرآن پکار کے کہے گا اِنی جعِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا ہم نے زمین پر پہلی امامت حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو عطا کری اور بڑے کر و فر کے ساتھ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنی جعِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا اے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں پر امامت عطا کری اگر یہ امامت ذہن نشین ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ابو العیمہ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا جنابِ ابراہیم علیہ السلام پہلے امام انسانوں پر جنہیں امامت عطا کی گئی جنابِ ابراہیم علیہ السلام کا کمالی ہے جنابِ ابراہیم انسانوں کے امام ہے یعنی جہاں پر بنین و انسان ہیں جہاں جہاں بنین و انسان ہیں وہاں تک جنابِ ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا دائرہ ہے جہاں جہاں انسان ہیں وہاں وہاں جنابِ ابراہیم کی امامت کا دائرہ ہے اور جہاں انسان ختم ہوں گے وہیں امامت کا دائرہ بھی رک جائے گا یعنی اگر انسان صرف زمین پر ہیں تو جناب ابراہیم کی امامت بھی صرف زمین پر ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کیونکہ انسانوں کے امامے تو جہاں تک انسانیت وہی تک دائرہ ہے امامت جناب ابراہیم علیہ السلام انسان تحت سرہ میں نہیں بستے انسان عرش علاہ میں نہیں بستے گویا جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے زمین والوں کا خلیفہ بنایا زمین کے اوپر بسنے والوں کا خلیفہ بنایا جیسے جناب آدم کے لیے کہا تھا کہ اے آدم ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ویسے ہی زمین پہ بسنے والے انسانوں کا امام ایک کو خلافتِ عرضی عطا کری ایک کو امامتِ عرضی عطا کری مگر کیا کہیے کہ جس پہ جسے ابو لائم معمیر المؤمنین قائد غر المحجلین جناب ابو تراب علی بن ابی طالب کہا گیا انہیں صرف انسانوں کی امامت نہیں عطا کی گئی علی کو عرش و فرش کی امامت عطا کی گئی آپ پوچھئے کہ کیا دلیل ہے کہ علی عرش والوں کے بھی امام ہے اور علی فرش کے اندر کے بھی امام ہے تو میں کہوں گی کہ دلیل یہ ہے کہ عرش کے اندر علی کی شاہی ہے آسمانوں کے اوپر علی کی شاہی ہے یہ بتانے کے لیے علی میراج پر آسمان کے اندر گئے اور زمینوں کے اندر علی کی حکومت ہے یہ بتانِ علی قبر کے اندر آ جاتے ہیں یہ بتانِ علی قبر کے اندر آ جاتے ہیں گویا زمین سے آسمہ ہم وہ ہیں کہ جن کا امام صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے یہ فرشتوں کا آ کر علی کے در سے روٹیاں مان کر لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ علی سکانِ سماوات کے بھی امام ہیں یہ چونٹیوں کا وادی یہ نمل میں گفتگو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی ہر مخلوق کے لیے حجت قرار پائیں پھر جنابِ ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں ایک اور کمال آیا کہ جنابِ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جو جب مہمان نواز ترین ہیں آپ سب جانتی ہیں خارن کہ جنابِ ابراہیم علیہ السلام وہ نبیِ خدا ہیں جنہوں نے ساری زندگی کبھی دسترخان پر تنہا کھانا ہی نہیں کھایا دسترخان لگتا تھا آپ انتظار کرتے تھے خدا یا مہمان بھیج اور مہمان کے ساتھ آپ بحثیتِ مہمان تناول فرمایا کرتے تھے ایک روز آٹا گھر میں ختم ہوا آٹا خریدنے کے لیے بازار گئے جب بازار تشریف لے کر گئے تو وہاں آٹا میں اثر نہ ہوا اب دل میں خیال آیا کہ خالی ہاتھ گھر کیسے چلا جاؤں روایات کہتی ہیں کہ تھیلے کے اندر بجائے آٹے کے تھوڑی سی ریت ڈال لی اور تھوڑی سی ریت ڈال کر آپ گھر تشریف لے آئے جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام گھر آئے نا تو گھر آ کر گھر والوں نے فوراں سوال کیا کہ آٹا لے آئے تو آپ نے تھیلہ زوجہ کے حوالے کر دیا اب جو دیکھا تو بازار گئے تھے آٹا لینے آٹا میسر نہ تھا مہیا نہ تھا تو آپ نے ریت کو تھیلے میں ڈالا گھر آ کے جو دیکھا تو تھی ریت مگر جسے اللہ نے خلا جسے اللہ نے امامتِ ارضی عطا کیوں جسے اللہ نے خلیل کہا ہو جسے اللہ نے انسانوں کا امام کہا ہو جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے مس ہونے کی دیر تھی تھی ریت بن گئی آٹا گویا امام کی ایک شان یہ بھی ہے امام کی ایک شان اللہ نے یہ بھی بتائی کہ امام اسے کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھوں سے کچھ مس ہو کر کچھ اور ہو جائے امام اسے کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھوں سے کچھ مس ہو کر اب اگر یہ کچھ سمجھ آ گیا تو سب کچھ ہی سمجھ آ گیا جس کے ہاتھوں سے کچھ مس ہو کر کچھ اور ہو جائے جزاک اللہ امام اسے کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھوں سے کچھ مس ہو کر کچھ اور ہو جائے یعنی ہو کچھ اور ماہیت کچھ اور ہو فطرتن کچھ اور ہو لیکن امام کے مس کرنے کی دیر ہو اب وہ کچھ اور ہو جائے میں تمام ارباب فکر کو دعوت فکر دے کے کہتی ہوں بحسیت طالب علم کہ میری مشکل آسان کیجئے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ہے جس کے ہاتھوں سے مس ہونے سے پہلے کچھ اور ہو اور ہاتھوں سے مس ہونے کے بعد کچھ اور ہو جائے تو آپ بتائیے ورنہ ہمارے پاس تو بحمدللہ بارہ ایسے ہیں ہمارا پہلا وہ ہے کہ جو مردے کو ٹھوکر مارے تو وہ زندہ ہو جائے ہمارا دوسرا وہ ہے کہ جو سیغہ بدل دے تو مرد عورت ہو جائے ہمارا تیسرا وہ ہے کہ جو خاک کو چھو دے تو خاک کھا کے شفا ہو جائے اور ہمارا چوتھا وہ ہے کہ جو ہاتھ دھو دے تو ہاتھ جواہرات ہو جائے ہمارے تو بارہ کے بارہ اللہ نے ایسے آتا کی ہے کہ ہو کچھ اور ہو جا ایک کچھ اور پھر اللہ نے ایک اور شان قرآن مجید میں جناب عبراہیم کی بیان کی کہاں امام ہے کعبہ بنا دیا آواز دی حج کے لیے آواز دی اور اس آواز کو انہوں نے سنا جو سلب پدر میں ہے انہوں نے سنا جو شکم مادر میں ہے گویا جب امام پکارتا ہے تو وہ بھی سنتے ہیں جو شکم مادر میں ہوں اور وہ بھی سنتے ہیں جو سلب پدر میں ہوں لوگ کہتے ہیں کہ آپ علی کا نام سن کر اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں اس لیے کیونکہ ہم نے عالم اروہ میں مولا کائنات کی آواز ندائے ولایت کو سنا ہوا ہے ہم نے اس پر لبیک کہا ہوا ہے آپ پوچھئے کہ دلیل کیا ہے یہ علی کا نام سن کر دل کو سکون ملنا اس بات کی دلیل ہے عالم اروہ میں اقرار کر کے آئے ہیں عزیزانِ گرامی خادر دیکھئے جنابِ ابراہیم کی آواز کو زمانے نے سنا تو جنابِ علی کی آواز کو زمانہ کیوں نہ سنے بھئی دونوں میں اتنا سا ہی تو فرق ہے جنابِ ابراہیم اور جنابِ امیر المومنین میں کیا فرق ہے وہ بھی امام وہ بھی امام وہ انسانوں کے امام وہ عالمین کے امام آواز وہ حبیب ہیں وہ محبوب ہیں ایک خلیل ہے ایک محبوب ہیں کہ جنابِ امیر المومنین اور جنابِ ابراہیم میں کیا فرق ہے تو بالکل آسان کر دوں مجھے تو ظاہرین ایک فرق یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک کعبہ بنانے والا امام ہے دوسرا کعبہ بسانے والا امام ہے سلامت رہیے ایک وہ امام ہے جس نے کعبہ بنایا ہے دوسرا وہ امام ہے جس نے کعبہ بچایا ہے اب میں بالکل اپنے وقصت پہ آگئی دیکھئے بلا شبہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ امام تو خدا نے بے مثل عطا کیے امام تو خدا نے ایسے عطا کیے کہ اگر پیشانیاں زمین کے ساتھ پیوست ہو جائیں تب بھی ہم اظہار تشکر عدا نہیں کر سکتے شکر عدا ہو ہی نہیں سکتا اب قیامت کا منظر کچھ یوں سمجھ آیا کہ امام کا انتقاب بہت سو سمجھ کے کرنا ہے آگے ہوگا امام پیچھے ہوگی معموم پیچھے ہوگی امت پیچھے ہوں گے چاہنے والے جس کا جیسا امام اس کا ویسا انجام دیکھا امام جائے گا پہچانی امت جائے گی اب جو پیچھے چلتے ہیں آگے چلنے والے کو تو امام کہتے ہیں اس پہ تو آپ نے بہت بحث سن لی جو پیچھے چلتے ہیں جو کسی کے پیچھے چلے کسی کے پیچھے چلے اسی کو عربی میں جو پیچھے چلے اسی کو عربی میں تشریع کہا جاتا ہے پیچھے چلنے کو گویا آگے ہوگا امام اور گرامر کی روح سے جو پیچھے ہوں گے وہ تشریع ہوں گے جو آگے ہوگا وہ امام جو پیچھے ہوں گے وہ مام ہوں اب جناب امیر المومنین کا اللہ تعالی نے جو القابات نوازے اللہ تعالی نے جو فضائل جناب امیر المومنین کو عطا کی ہے جہاں ان میں امیر المومنین ہیں جہاں ان میں امام المتقیین ہیں وہی ان میں ابو تراب ہے وہی میرے مولا کا حسین اللہ نے خطاب عطا کیا قائد غر المحجلین قیادت کرنے والے کو امام کہتے ہیں قائد غر المحجلین علی ہر گروہ کے آگے نہیں چلیں گے ایک خاص گروہ ہوگا خاص گروہ جس خاص گروہ کو جس خاص گروہ کو جناب امیر المومنین کے ذریعے بلایا جائے گا جناب امیر المومنین اس گروہ کی لیٹ کرتے ہوں گے اس گروہ کو اس گروہ کی رہبری کرتے ہوں گے اس گروہ کے آگے چل رہے ہوں گے اور اس گروہ کی ایک نشانی ہوگی کہ اس گروہ میں قیادہ جناب امیر المومنین فرماتے ہوں گے اور اس گروہ کی نشانی یہ رکھی آج صبح آپ نے نماز فاجر کے بعد زیارت پڑھی ہوگی جناب امیر المومنین کی تو اس گروہ کی نشانی خدا نے یہ رکھی ہے کہ اس گروہ میں ہر فرد محجل ہے ہر فرد اس گروہ کا محجل ہے اور جو اس گروہ کا امام ہے وہ قائد ہے اور قائد ہے غرر المحجلین ہے محجل کسے کہا جاتا ہے بہت کسی گہرے رنگ گہرے کشمشی یا سیاہ یا گہرے جسے کہلے ہیں براؤن کلر کے بہت تیز گہرے رنگ کے کسی گھوڑے بیداخ کھوڑا جس کے اوپر کوئی نشان نہ ہو مگر اس کی پیشانی پر سفید رنگ کا دا ہو ایسے گھوڑے کو عربی میں محجل کہا جاتا ہے یعنی ایسے روشن پیشانیوں والوں کی قیادت علی کر رہے ہوں گے سبحان اللہ ایسے روشن پیشانی والوں کی ہر ایک کی قیادت علی نہیں کر رہے ہوں گے علی نے دنیا میں امیر المومنین نے دنیا میں فرما دیا کہ مجھے امام ماننے والوں یہ یاد رکھو اپنے آپ کو شیعہ کہنے والوں یہ سوچ لینا کہ تم اپنے نظریے کے مطابق شیعہ ہو یا ہمارے نظریے کے مطابق شیعہ ہو کیونکہ ہم ہر ایک کے قائد نہیں ہیں ہم ہر ایک کے امام نہیں ہیں ہم متقیین کے امام ہیں ہمارے پاس آنا تو متقی ہو کے آنا ہم ہر ایک کے باپ نہیں ہیں ہم تراب کے باپ ہیں مٹی کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تین ایک تراب جب گند جائے تو تین ہے اور جب خالص ہو نا دھول کی صورت میں بالکل خالص تو اسے تراب کہتے ہیں فرمایا ہم ابو تراب ہیں ہم خلوص والوں کے باپ ہیں ہم خلوص والوں کے باپ ہیں ہم کسی بھی شہر میں ملاوٹ والوں کے باپ نہیں ہیں اسی طرح فرمایا ہم ہر ایک کے امام نہیں ہم متقیین کے امام ہیں ہم ہر ایک کے قائد نہیں ہیں ہم نے اسی کو اپنے گرہ میں لینا ہے کہ جس کی پیشانی مثل محجل روشن ہوگی جس کی پیشانی روشن ہوگی آئیے مولا سے پوچھتے ہیں مولا یہ تو قرآن سے پوچھ لیا کہ امام کیا ہے یہ ہم نے قرآن سے پوچھ لیا کہ امام کیا ہے مولا آپ فرمائیے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں مولا آپ فرمائیے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں ملکہ اے دارین والدہ اے جناب حسنین جناب فاطمہ تو زہرہ صلوات اللہ علیہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد اے محمد باجل فر جانب ان بی بی سے پوچھا کہ بی بی بتائیے شیعہ کی تعریف کیا ہے شیعہ کسے کہتے ہیں وہ کونسا میار ہے کہ جس کے لیے امام علی النقی علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام ہم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں علی کا بیٹا ہونے سے زیادہ فخر علی کا شیعہ ہونے پر اللہ اکبر جسے علی اپنے گروہ میں لے لیں جس کی قیادت علی کریں اس کے فخر کا کیا عالم ہے فرماتے ہیں ہمیں علی کی اولاد ہونے سے زیادہ فخر اس بات پر بی بی بتائیے شیعہ کی دیفینیشن کیا ہے بی بی بتائیے شیعہ کسے کہتے ہیں ارشاد فرمایا چار چیزوں کے مجموعے کو شیعہ کہتے ہیں چار چیزوں کے مجموعے پہلا ہم سے محبت کرتا ہو ہمارے دشمن سے بیزاری رکھتا ہو ہم سے محبت کرے ہمارے دشمن سے نفرت و برات و بیزاری کرے جو ہم کرتے ہوں وہ وہ کرے اور جو ہم نہیں کرتے وہ وہ نہ کرے جو ہم کرے وہ وہی کرے اور جسے ہم ترک کرنے اسے شیعہ بھی ترک کر دیتا ہوں یہ آسان ترین فارمولا شیعہ کا سوال پوچھنے والے نے پوچھا دست بستارس کی بی بی اگر کوئی ایسا ہو کہ جو ان میں سے دو کام کرتا ہوں مگر دو کام نہ کرتا ہوں یعنی آپ سے محبت آپ کے خانوادے سے عقیدت اور آپ کے دشمنوں سے بیزاری تو کرتا ہو لیکن شہزادی جو آپ کرتی ہوں وہ وہ نہ کرتا ہو اب میں بالفرض کہہ رہی ہوں بالفرض بی بی آپ راتوں کو قیام کرتی ہیں وہ راتوں کو بیدار نہ رہتا ہو قیام اللیل نہ کرتا ہو آپ پردہ کرتی ہیں وہ پردہ نہ کرتا ہو آپ قصب حلال کی تاقید کرتی ہیں وہ قصب حلال نہ کرتا ہو ماذا اللہ اور جو آپ نہیں کرتی وہ وہ کرتا ہو آپ غیبت نہیں کرتی وہ غیبت کرتا ہو آپ غینا اور ہی جان کو پسند نہیں کرتی وہ ان میں مبتلا رہتا ہو شہزادی آپ بے پردگی نہیں کرتی مگر وہ بے پردگی کرتا ہو ماذا اللہ بی بی پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے ارشاد فرمایا دیکھئے امام میں نے ارس کیا آپ نے اب بارہ کے بارہ آئیمہ کو جس مرضی قسوٹی پر رکھ کر دیکھ لیجی آپ کو ہر رخ سے یا محمد نظر آئیں گے اب جب پوچھا کے بی بی آپ بتائیے